وہ نہ صرف اسلام کے اتحاس میں بلکہ دنیا کے اتحاس کے مشہور ترین فاتحین و حکمرانوں میں سے ہیں وہ 1137 اسوی میں موجودہ عراق کے شہر تقریات میں پیدا ہوئے ان کی زیر قیادت ایوبی سلطنت میں مصر شام، یمن، عراق، حجاج اور دیار باکر پر حکومت کی سلاہ الدین ایوبی کی بہدوری، جورت حسن خلق، خسا خاوت اور بردواری کے باز نہ صرف مسلمان بلکہ عیسائی بھی عزت کی نگاہ سے دیکھتے تھے سلاہ الدین ایوبی نے 2 اکٹوبر 1187 اسوی کوئی گروپ کی سینکت فوج کوئی برتناست شکشت دیکھ کر بیت المقدس کو ان سے آزاد کروا لیا تھا سلطان سلاہ الدین ایوبی نسلن قرد تھے اور 1137 اسوی میں تقریات قردستان کے اس حسے میں پیدا ہوئے جو اب عراق میں شامل ہے شروع میں وہ سلطان نور الدین جنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے مصر کو فتح کرنے والی فوج میں سلطان سلاہ الدین ایوبی بھی موجود تھے اور اس کے سپاہ سلار شیرکوس سلاہ الدین ایوبی کے چاچا تھے مصر فتح ہو جانے کے بعد سلاہ الدین ایوبی کو 564 حجری میں مصر کا حاکم مقرر کر دیا گیا اس زمانے میں 1569 حجری میں انہوں نے یمن بھی فتح کر لیا تھا نور الدین جنگی کے انتقال کے بعد سلاہ الدین ایوبی حکمرانی پر قابض ہوئے سلطان سلاہ الدین ایوبی اپنے کارناموں میں نور الدین جنگی پر بھی بازی لے گئے ان میں سنگرس کا جذبہ کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا تھا اور بیت المقدس مسجد اقصہ یروشلم کی فتح ان کی سب سے بڑی خواہش تھی مصر کے بعد سلاہ الدین ایوبی نے 1182 تک شام موصل حلب وغیرہ فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیے تھے اس دوران میں سلیبی سردار رینالٹ کے ساتھ چار سالہ مہادہ ہو چکا تھا جس کی وجہ سے دونوں ایک دوسرے کی مدد کرنے پر پاون تھے لیکن یہ وعدہ مہج کا آگذی تھا تو دوستو کیا سا لگا یہ ویڈیو کمنٹ کر کے جذبت نہ ہے اللہ حافظ